اچھا جی ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں نوید انجم ایڈوکیٹ ہائی کوٹ ہیں وائس پریزیڈنٹ کے لیے ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں اور یہ اوورال میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ملیر بار ایلیکشن ہے دو ہزار بائیس اور تئیس کے بڑی زبردست قسم کی گیمہ گیمی ہے یہاں کے ایلیکشن کی بہت زیادہ ایمپورٹنس ہے بہت زیادہ اہمیات ہے جس میں جو اینا ہمارے کہا جائے کہ بہت ایمپورٹنٹ جو اینا ایلیکشن ہوتے ہیں اور یہاں کی گیمہ گیمی اور یہاں کے ایلیکشن میں جو کمپٹیشن ہے وہ بڑا ہیلڈی ہوتا ہے اور بڑی کیوں کہ کیوں نہ ہیلڈی ہو کیوں کہ یہاں کے جو ایلیکشن ہی ہو رہی ہے اس ملیر بار کے ایلیکشن اس کی اہمیت ہی اپنی ہے کہ الگی اہمیت ہے اور الگی پہچان ہے اور اس کی کراچی میں خصوصاً طور پر اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آج ایلیکشن ہے سر کیا سمجھتے ہیں آج آپ کیا کہنا چاہیں گے ایلیکشن کے بارے میں اور اس سال کے خصوصی طور پر 22 اور 23 کے ایلیکشن کیسے دیکھتے ہیں آپ اچھا جیتے ہیں گے تو صحیح لیکن گیما گیم ہی دیکھ رہے ہیں صبح کا ٹائم ہے تھوڑا سا ابھی بڑھ دی جا رہی ہے کیا کہتے ہیں آپ ابھی ٹرن آور کیسا ہے اور کس طرح سے آ رہے ہیں اور پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں آپ کو یقین ہے اپنے کینڈیڈیٹ کا وائس پریزیڈنٹ نوید انجم صاحب جیتے ہیں گے انشاءاللہ بیسٹ آف لکھ آپ کے لیے اور انشاءاللہ جیتیں گے اور اس کا سیلیبریشن ہم آپ کے ساتھ یہی منائیں گے انشاءاللہ سارا دن اور سارے دن کی ایفرٹ محنت کی سٹارٹس لے کر اب تک ہمارے چہرے تھوڑے سے فریشنس سے نیچے آ چکے ہیں اور وائد بھائی کی بہت زیادہ ایفرٹ ہے نوید انجم بھائی جن کے لیے ہم پورا دن ایک محنت کر رہے تھے اور کیمپین چلا رہے تھے آج اور اس وقت ابھی شام کو جب ہمارے الیکشن کا ٹائم ختم ہو چکا ہے ہمیں مشکل سے ان کی جو نہ ان کا چہرہ دیکھنے کو ملائے ہم نے بغیر کسی دیر کے ان کی طرف جاتے ہیں اور ان سے کمیٹس لیتے ہیں اور ان سے ڈاریکلی پوچھتے ہیں کہ پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ جوش اور جذبہ کیا ہے ان کی جتنے کا کتنے امید پور امید ہیں کہ وہ جیت سکتے ہیں اور جیت کر کریں گے کیا کون کون سے اسے کام میں جو امیڈیٹ پور کریں گے سر نوید انجم صاحب پلیز اور پہلے تو آپ کا بہت بڑا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آج ہمارا ملیہ بار میں الیکشن کا دن تھا جس میں میں نائب سجر کی سکر کے الیکشن کا ٹیز کر رہا تھا اور سپہ نو بجے سے ہمارا الیکشن شروع ہوا تھا جو کہ ابھی جا کے خاتب ہوئا ہے ابھی ایک دو گھنٹی کے بعد کاؤنٹنگ شروع ہو جائے گی انشاءاللہ امیدے کے الیکشن جیت جائے انشاءاللہ جتنے کے بعد ہمارا عبیت یہی ہے کہ مکلا کے جتنے بھی بیل بیئر کی کام ہے جتنے بھی مسائل ہیں ہم ان کو بیٹ کے حل کریں گے ان کو جتنی بھی تقلیف ہے ہم ان میں ان کا ساتھ دیں گے یہی ہے کہ مکلا کی بیل بیئر کی بیئر ہے جس میں میں یہی ہے نوید بھائی ہم صبح سے دیکھ رہے تھے آپ نے بغیر کسی وقفے کے بغیر کسی پانی کے وقفے کے بغیر کسی کھانے کے وقفے کے جس طرح آپ نے ایفرٹ لگائی ہے جس طرح آپ نے محنت کی ہے ہماری محنت اور ہماری کیمپین اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے ہم آپ کو بہت بہت دعائیں دیتے ہیں اور بیس ویشز دیتے ہیں اللہ فکر آپ کو کامیاب کرے اور کامیابی کی سیلیبریشن انشاءاللہ بھرپور طریقے سے منائیں گے آپ کے ساتھ بس ایک چھوٹا سا ایک بیس ویشز کی طور پر اپنی ٹیم کے لئے پیغام دے دیں میری ٹیم نے بہت میریلی محنت کی ہے اور صبح سے شام تک میرے ساتھی بغیر کسی بھپے کے سے کھڑے کسی نے صحیح سے کھایا ہے کسی نے نہیں کھایا یہ ایک محبت ہے جو بیچارے میرے ایک کہنے پر میرا ساتھ لینے کے لئے آگے ہیں اسپیشلی بھین بھائی کو جس میں کمر کی تکلی کی وجہ سے صبح زمین ساتھ کھڑائے تھے تو میں ان کا خاص طور بھی شکریہ دا کروں گا چلیں صاحب آپ کو کمنٹ ہماری بات پر آیا تھا آپ بھی کچھ کہہ دیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ نبید بھائی نے پڑھ اچھی کی ہے آپ کو بتائیں کہ شوش شرابہ بہت ہے گیما گیمی بہت ہے آخری مومنٹس ہیں آخری لمحات ہیں آدھے گھنٹے کا ٹائم رہ گیا ہے ابھی مقابلہ بہت سکتے مطلب ایک موڈ کاسٹ کرنے کے لئے بھی ابھی جانا ممکن نہیں ہو رہا اس وقت ہمارے ساتھ بڑے سینئر موجود ہیں ہمارے ساتھ ان سے چل کے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے اور کس کو موڈ کرنے جا رہے ہیں سار روان ٹوئیو بڑی مہربانی سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ میں یہ گزارش موڈا کے ہر سال سب کو معلوم ہے کہ ہر سال ہماری بارکی الیکشنز ہوتی ہیں اور ہم مطلب تنظیم میں جو ہیں وہ سب سے زیادہ جمہوری تنظیم کیونکہ ہر سال ہمارے ہر سال ہمارے الیکشن ہوتی ہیں اور پر امن طریقے سے ہوتی ہیں ہم اپنا لیڈر متقب کرتے ہیں اور اس کے بعد جو جیتا ہے وہ بھی اس کو تسلیم کرتا ہے اور جو ہارتا ہے وہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتا ہے تو آج کی یہ گیمہ گیمی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف دوست ہیں ہیں تو سارے ہی ہمارے دوست ہیں کوئی کسی سیٹ پہ کناہ لیکن علم دلنا ابھی تک مہور کافی بہتر چل رہا ہے باقی میرے کیل میں پانچ بجے خوش آئے پانچ بجے آخری ہے ٹائم ابھی میرے کیل میں ساڑھے چار بنچے باقی بیس پچیس منٹ کا وقفہ ہے میں نے ابھی تک گھوٹ کاش نہیں کیا کیونکہ میری ترنیت کافی خرابتی کچھ دنوں سے تو آج اسپیشلی میں ووٹ ڈالنے کے لیے ابھی پہنچا ہوں ابھی دوڑی دل کے بار پہ جاؤں گا ورکاست کرنے کے لیے جو کافی بہمہ گہمی ہے لوگ سب اور اومینے جو بھی الیکشن میں گھرا ہوتا ہے اس کا یہی حدود آدھا ہوتا ہے کہ میں جیتوں گا اور ہماری دعائیں اور ہم جو ہینا سب دروستوں کے ساتھ ہماری دعائیں لیکن ووٹ ہم اسی کو دیں گے جس کا ایک ویژن ہوگا جو بار کے لیے سوچے گا بکلا کے لیے سوچے گا بار کی بہتری کے لیے سوچے گا مسید ہوگا سر آپ کی طبیعت تو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی آج اگر ووڈکاسٹ نہیں کیا جو کینڈی ڈیٹر ان کی طبیعت ضرور خراب ہو جانی ہے تو بغیر کسی دیر کے پہلے تو ووڈکاسٹ کر لیں بیسٹ آف لک آپ نے جو آخر میں بات کری ہے نا وہ بس آخری ہے کہ نام لیے بغیر آپ نے بتا دیا کہ ویژنری پرسن ہونا چاہیے جو بیسکلی کام کرے اس کی اپلیٹیز کے اوپر اس کے کام کے اوپر ووڈ ڈالیں بہت بہترین بات کری ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے اور بیسٹ آف لک ابھی دیر نہ کریں سر ووڈ ڈالیں سینئر وکی محترم ماجد رزا عبدی صاحب موجود ہے ان سے کمنٹس لیتے ہیں آج کے الیکشن کے حوالے سے سر بتائیے گا کیسا سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں آج کے الیکشن کس طرح اہمیت رکھے ہیں دیکھیں یہ سلانہ الیکشن ہوتا ہے باہر کے اور یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ اسی سے پورا سا باہر اور بلچ کے لئے ایک لو رہتا ہے ایک جانم سلسلہ رہتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے اور باہر میں ہماری اللہ طور سے باہر کے مجھے باہر کے کچھ مجھے شپ آئے تاکہ نوجوان مخلا کے کام ہو سکتے ہیں اچھا ایک اور سوال سر آپ آنے والے وائس پریزیڈنٹ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ آ کر کس طرح کا کام اگلے سالہ پر کریں بس چھوٹا سا پیغام دیجئے بس میں اتنا کہوں گا انہیں کہ خاص کر ہماری خواتی بہلے جو ہمیں سپورٹ کرتی ہیں ان کے لئے کچھ کریں دیترمی چھوٹا بہنے گھڑی ہوئیے سال اور نوجوان جو ہے رخلا کے لئے تینک یو سو مچ سار تینک یو سار ایک اور ویڈیو ہے اور اس وقت اوفیشلی ٹائم ختم ہو چکا ہے الیکشن کا ہمارے ساتھ گزنجو صاحب موجود ہیں ان سے کمیٹس لیتے ہیں کہ آپ اس الیکشن کو کس طرح سمجھتے ہیں کس طرح کے اس سال کی الیکشن ہے اور دوسرا بتائیے گا کہ آنے والے ہمارے نیو پریزیڈنٹ اور وائز پریزیڈنٹ ان کے لئے کیا اہم پیغام ہے آپ سر سر آنے والے جو نیو پریزیڈنٹ اور جنرل سیکیٹری ہیں وہ تو اپنا پروگرام وہ خود باتا سکتے ہیں کہ ان کا کیا پروگرام ہے اور انہیں کس طرح سے ویلفر کا کام کرنا ہے جہاں تک ہمارا سوال ہے ہمیں جوائنٹ سیکیٹری کے امید ہوا میرا کینی ڈے ڈے نائیم بزنجو جوائنٹ سیکیٹری کا اس وقت جو ہے ہم اس میں امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ہمارے ووٹ سے ہماری ملیربار اسوسییشن کے ووٹ سے گروپ کے ووٹ سے وہ انشاءاللہ جیتیں گے اور اچھا ہم اکاؤنٹیبلیٹی کا جو سوال ہے وہ ہم اپنی اکاؤنٹیبلیٹی کا انشاءاللہ وہ ویلفر کریں گے وکیلوں کی جو ڈگنیٹی ہے سب سے اہم بات ہوتی ہے ڈگنیٹی کہ ہم اس کی وکیلوں کی ڈگنیٹی پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے میلی بات جوڈیشنی کے ساتھ اور بار اسوسییشن کے ساتھ ایک کل کا کردار کریں گے کہ جہاں پر جو ایٹیٹیوٹ ہے جوڈیشنی کا اور وہ بھی پازیٹیوٹ ہونا چاہیے اور بار اسوسییشن کا اس میں جو ہے پازیٹیوٹ رول ہونا چاہیے اس کے لیے اس سلسلے میں ہم اپنا کام بھی کریں گے اس کے علاوہ میں ایک اور چیز گینا چاہتا ہوں کہ یہاں وکیلوں پر بہت سارے مسائل ہیں مسائل ہیں جیسے کہ یہاں پر روزگار کا مسئلہ ہے یہاں پر یہاں پر ساڑھے تین چار ہزار فیکٹریہ ہیں انڈسٹریہ ہیں لیکن وکیلوں کو جو ہے وہ پینلز محصر نہیں ہیں ہم یہاں پر آنے کے بعد میں ہم ہم اجتماعیت کے فروغ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں ہمارے جب امیدہ رہائیں گے ہم اجتماعیت کے فروغ کے لیے کام کریں گے اور انشاءاللہ برپور طریقے سے کام کریں گے کہ یہاں پر یہاں پر جو ملی ریسوس بار اسوسیشن میں وقلہ برادری ہوں گے وہ یہ پوچھیں گی وہ یہ کہیں گی کہ ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ بھائی کون سا کام رہ گیا ہے وہ بتائیں تاکہ ہم وہ کریں انشاءاللہ زبردستہ آپ کا جوش اور جذبہ اور آپ کا جس طرح ویشن ہے اللہ بھاگہ آپ کو اس میں کامیابی یطا فرمائے اسلام علیکم ارفان صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں جناب گیما گیمی چل رہی ہے کیا کہتے ہیں اس بارے میں اچھا پہلے تو یہ بتائیں کہ بڑا جوش ولولا نظر آرہا الیکشن کا اور باپ کو بتائیں کہ ملیر کے الیکشن ہے اور ایک امپورٹنس ہے اس کی اہمیت ہے پورے پاکستان میں اور خاص طور پر گراجی میں اس کو الیکشن کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کی مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں آپ کے اس کے جیتنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کے کیا امکان آدھے جیتنے کے بارے ملیر پار ہمیشہ پاکستان کے چاہتے ہیں اور ملیر کے مطلعہ وہ اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں جو مقلہ جہاد ہے یہاں کا وہ اپنا ایک الگ نیال ہو تو امید کرتے ہیں ہمارے نبی بھائی نے اچھے برکن بتائیں ہمیں چلیں بیسٹ آف لگ چلیں میڈم کی بات جاتے ہیں آپ بتائیں کیا سوچتے ہیں کیا سمجھتے ہیں آج کے بارے میں پہلے تو ہمیں آپ یہ بتائیں آپ کا جوش اور جذبہ کیسا ہے آج کے الیکشن کو کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ اور پڑے گی اچھا اور گرما گرمی پڑے گی تھوڑی سی سردی لازمی ہے صبح صبح میں ہوتی ہے تو بیسٹ آف لگ ہم بیسٹ وشش دیتے ہیں آپ کے کینڈیڈیٹ کے لیے اور ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یقین ہی جیت ہوگی انشاءاللہ اللہ تینکیو سمجھ بار کے الیکشن ہے اور ایک منفرد کیمپین چلائی جا رہی ہے سر کیا نام ہے آپ کا کس کو سپورٹ کر رہے ہیں راہ و زائد صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں اچھا ان کو سپورٹ کرنے کا ایک منفرد انداز اپنا ہے آپ نے جی ایسا کیوں سر گریبوں کا سپورٹ کرتے ہیں اچھا ماشاللہ اچھا زبرد زبرد مطلب آپ نے ٹوپی کے نیچے راہ صاحب کو لگایا ہوئے پہلا 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 سر پہلا 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 کپڑے پہلا 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 سکتے تھے ٹوپی کے نیچے ہاتھوں میں دل پہ بلکل ہر جگہ پہلا راہ صاحب کو جگہ دی ہوگی ہے تو آپ پھر ووٹ تو گاس نہیں کر سکتے تو آپ سے لوگ ریسپونس لے رہے ہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں اور آپ کنورٹ کر رہے ہیں ووٹرز کو کیا نعرہ تو لگائیں زبردست 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 تینک چلیں اپیل کر دیں ایک بار ووٹ بہر بانی چلیں بہت بہت شکریہ بہت